اردو پیڈا گوجی کی بتیسویں کلاس میں میں ایم ملی آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں پچھلی اکتیس ویڈیو میں ہم نے سیٹڈ کے اردو کے سلیبس کے مطابق اردو پیڈا گوجی کے سات چیپٹر اور سب ہی چیپٹرز ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات سیٹڈ میں پوچھے گئے ہیں سب کو ڈسکس کر لیا ہے آج ہم لوگ سیٹڈ کے سلیبس کے مطابق آٹھویں چیپٹر کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے تدریسی آموجسی مواد یعنی کی سچھڑ سہایک سامگری جسے آپ انگریزی میں تیلیم یعنی کی ٹیچنگ لرننگ مٹیریلز کہتے ہیں اب اس لیے لیٹ کچھ اہم باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی اور پھر اس سے مطالق جتنے بھی سوالات سیٹڈ میں پوچھے گئے ہیں وہ بھی سالو کرائے جائیں گے آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہیڈری اسٹڈیو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ تیلیم کیا ہوتا ہے تدریسی آموجسی مواد کسے کہتے ہیں تو تدریسوں آموجس کو مؤثر بنانے کے لیے جن وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم تدریسی آموجسی وسائل یعنی کی تیلیم کہتے ہیں یعنی کی سچھڑ ادھیگم کو ٹیچنگ کو ایفیکٹو بنانے کے لیے پربھاوشالی بنانے کے لیے جن مادھیامز کا ہم استعمال کرتے ہیں انہی چیزوں کو ہم سچھڑ سہایک سامگری یعنی کی تدریسی آموجسی مواد کہتے ہیں جیسے کی بچوں کو پڑھانا ہے اور بچوں کو جیوگرافی پڑھا رہے ہیں آپ اور جیوگرافی پڑھاتے وقت آپ گلوب کا استعمال کر رہے ہیں میپ کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ میپ اور گلوب آپ کا ٹیلیم کہلائے گا سچھڑ سہایک سامگری کہلائے گا اسی طرح پڑھاتے ہوئے کوئی بھی ایسی چیز جس سے سبق آسان ہو جائے دلچسپ ہو جائے ایفیکٹو ہو جائے اسی چیز کو ہم ٹیلیم کہتے ہیں یعنی کی اسی کو ہم تدریسی آموجسی مواد کہتے ہیں اب دیکھیں تدریسی آموجسی مواد کو پہلے کیا کہا جاتا تھا ٹیچنگ ایٹس کہا جاتا تھا یعنی کی پہلے ان کے لیے تدریسی مواد یعنی کی تیچنگ ایٹس کی استلاح کا استعمال ہوتا تھا پہلے تیلیم کو تیچنگ ایٹس کہا جاتا تھا اور تیچنگ ایٹس میں تین قسم کی جو ایٹس ہوتی ہیں وہ ہیں پہلی جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے آپ کی ویزوال ایٹس جس کو آپ کہیں گے بسری جس سے ہم چیزوں کو دیکھ کر جانکاری حاصل کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا بلیک بورڈ ہو گیا تو یہ آپ کا بسری ہے بسری یعنی کی آپ کا ویزوال ایٹس ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے آپ کا سامائی جس سے ہم سن کے جانکاری کو حاصل کرتے ہیں جیسے ریڈیو آپ کا جو ہو گیا یہ آپ کا سامائی ہے اس کو ہم آرڈیو ایٹس کہتے ہیں اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے سامائی بسری ایٹس یعنی کی جس سے ہم سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے ٹی وی ہو گیا نا ٹی وی سے آپ تصویریں بھی دیکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس سے آپ آوازیں بھی سنتے ہیں تو ٹی وی وغیرہ آپ کا کیا ہو گیا آرڈیو ویزوال ایٹس ہو گیا ٹھیک ہے سامائی بسری وسائل ہو گئے ٹھیک ہے تو یہی ٹی علیم جو ہے اس کو پہلے ٹیچنگ ایٹس کہا جاتا ہے اور ٹیچنگ ایٹس تین قسم کی ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے لیکن اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے آموز آموزس اور آموزگاروں پر بہت زیادہ فوکس ہونے کی وجہ سے اور مواد کا سرگرمی پر مبنی ہونے کے بعد ٹی علیم اسے کہا جانے لگا کسے یہی جو چیزیں جو ٹیچنگ میں استعمال کی جاتی ہیں ٹیچنگ کو ایفیکٹیو اور اثردار بنانے کے لیے انہی چیزوں کو بعد میں ٹی علیم کی استعلاح دے دی گئی اسی کو تدریسی آموزسی مواد یعنی کہ سچھڑ سائک سامگری کہا جانے لگا ٹھیک ہے اب دیکھئے سچھڑ سائک سامگری سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ طلبہ کو توجہ مرکوز کرنے میں سبق میں دلچسپی پیدا کرنے میں آموزس کو سہل کرنے میں اور سبق کو زیادہ مانیخیز بنانے میں معاوین ہوتے ہیں یہ جو ٹی علیم ہوتے ہیں جب ہم اس کی مدد لیتے ہیں تو بچے سبق میں دلچسپی لینے لگتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی مان لیجیے کہ آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے A for apple B for bat C for cat تو بچہ اتنا دلچسپی نہیں لے گا لیکن جب آپ ٹی علیم کا use کریں گے A for apple apple کا فوٹو لے آکے بچوں کو دکھا دیں گے اور اس کے بعد بھی for bat کا فوٹو آپ یا پھر بیٹ ہی پورا اصلی میں لے آکے دکھا دیں گے یا پھر see for cat دکھا دیں گے تو اس سے بچے زیادہ توجہ سے دیکھیں گے سبق کو دھیان سے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اسی لیے ٹی علیم کا use ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بچے سبق مرکوز کرتے ہیں اور سبق میں دلچسپی آ جاتی ہے بچوں کا انٹریسٹ بڑھ جاتا ہے اور جو لرننگ ہوتی ہے وہ easy ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو lesson ہے وہ زیادہ meaningful ہو جاتا ہے اور مولم کے کام کو بھی اس سے آسانی ہو جاتی ہے آسانی سے مولم اپنی باتوں کو اپنے student تک تی علیم کی مدد سے پہنچا سکتا ہے تو تی علیم کیا ہے آپ نے سمجھ لیا ٹھیک ہے تی علیم سے اور بھی کچھ related باتیں ہیں میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درس و تدریس کا عمل شروع کرنے کے لیے کچھ بنیادی سہولیات کا نہایت ہونا نہایت ضروری ہے جیسے تمام موسم میں کام کرنے لائک کمرے ہوں بلیک بورڈ ہو پینے کا پانی اور بیت الخلہ یعنی ٹوائلٹ وغیرہ ہو بیٹھنے کے لیے واجب انتظامات ہو کھیل کے سامان اور لائبریری کی کتابیں ہوں یہ سبھی چیزیں ٹیچنگ کے لیے ضروری ہیں کی اچھے سے کمرے ہوں ٹھیک ہے بلیک بورڈ ہو پینے کا ساف پانی ہو ٹوائلٹ ہو وائز اور گرز کے لیے الگ الگ اور پھر بیٹھنے کے لیے پروپر جو ویوستہ ہو بچوں کے لیے اور کھیل کے لیے چھوٹا سامیدان ہی سہی لیکن ہو اور کتابوں کے لیے لائبریری ہو ان تمام چیزوں کو تدریش کے لیے بنیادی مواد کہا جاتا ہے انیس سو اکیانوے کا جو آپریشن بلیک بورڈ ہے ان میں انہی بنیادی سہولیتوں کو مہیا کرانے پہ زور دیا گیا ہے پوچھا جاتا ہے کہ آپریشن بلیک بورڈ ہے یہ کب آیا تھا انیس سو اکیانوے بانوے میں آیا تھا آپریشن بلیک بورڈ میں یعنی کی جو ٹیچنگ کے لیے اہم ضروری چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے جیسے کی اچھا سا کمرہ ہو ٹھیک ہے اس میں پڑھانے کی جو چیزیں چاہیئے وہ موجود ہوں تو اسی پہ آپریشن بلیک بورڈ زور دیتا ہے ٹھیک ہے تو ٹی ایل ایم اور آپریشن بلیک نسابی کتاب درس آموزی سی عمل کا بنیاد جوز ہے یہ مولم کو اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے جو سلیبس کی بکس ہوتی ہیں وہ ہی نا ڈیفائن کرتی ہیں کی بچوں کو کیا کیا پڑھ نا ہے کیسے پڑھ نا اور کتنا پڑھ نا ہو تو کلاس ون کے سٹوڈین کو ہم کلاس فائیو کی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پتہ نہیں کیا کیا پڑھ پڑھ نا ہے تو اس لیے نسابی کتاب ہوتی ہے ایک پارٹ پستک ہوتی ہے جس سے ٹیچر یہ سمجھ سکے کہ انہیں سٹوڈین کو کیا کیسے اور کتنا پڑھانا ہے غرض یہ ہے کہ درسی کتاب طالب علم اور استاد دونوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے یہ ٹیچر اور سٹوڈین دونوں کے لیے راستہ دکھانے کا کام کرتی ہے زبان کی درسی کتاب کا مقصد زبان کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے کتاب جتنی سوج بوج اور احتیاط سے تیار کی جائیں گی اتنی ہی آموز میں مؤثر اور مددگار ہوں گی یعنی کہ لرننگ میں ایفیکٹی ہوں گی یعنی کتابیں جو ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت دھیان سے تیار کرنی چاہیے اور کتابیں جب بھی ہم نساب کی تیار کریں تو بچے کا جو مینٹل لیویل ہے اس کے مطابق تیار کریں یہ نہیں کہ پانچ میں پڑھنے والا بچہ ہے اور اس کے لیے ہم جیومیٹرک اور ترکوڑ مطی کے سوال اس کی کتاب میں ڈال دیں ایسا نہیں کر سکتے کیون بچے کا جو مینٹل ہونی چاہیے جو ٹیسٹ بک ہے وہ کیسی ہونی چاہیے نساب کتاب کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے تو پہلی ہے تفل مرکوز یعنی چائل سینٹرڈ ہو بال کندریت ہو یعنی طلبہ کی ذہنی سطح دلچسپیوں اور اہلیت سے مطابقت رکھتی ہو بچوں کا منٹل کتاب میں مختلف جو اسناف ہیں جیسے ڈراما مضمون کہانیاں مقالم نظمیں اور سفر نام وغیرہ کو مقام دیا گیا ہو ٹھیک ہے اس میں ڈراما بھی ہو کہانیاں بھی ہو پوئمز بھی ہو سب کچھ ہوں درس کتاب میں ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ طلبہ کے مابین بنائے اور جو ان کے من میں نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کرے ایسی کتاب ہونی چاہیے اگلا پوائنٹ ہے کہ درسی کتاب کے اسباق اقتصار سے لکھے گئے ہوں یعنی کہ ٹیسٹ بوک ہے اس کے جو لیسنس ہوں وہ شارٹ ہوں چھوٹے ہوں مختصر ہوں اور ضروری اسطلاحات بھی اس میں مہیا کی گئی ہوں یعنی کہ چھوٹے ہوں لیکن ضروری بات اس میں ہوں ٹھیک ہے درسی کتاب کا جو سائز ہے تحریر کا جو سائز ہے یعنی کہ فونٹ کا جو سائز ہے کاغذ کی جو قسم ہے جلد سازی اور تصویر وغیرہ بچوں کی ضرورت کی مطابق یعنی پریکٹیکل اور سرگرمیوں یعنی ایکٹیویٹیز کو بھی جگہ دی گئی ہو تو درسی کتاب کیسی ہونی چاہیے کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے نسابی کتاب کی یا پر پارٹ پستک کی درسی کتاب کی ہم نے جان لیا آگے بڑھتے ہیں اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کمرہ جماعت کی کسیر لسانی ذرائع ہیں یعنی کی ملٹی لنگول ریسورسز جو کلاس روم ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ اہم چیزیں ہم جان لیتے ہیں تو ہماری جماعت میں مختلف لسانی پس منظر والے طلبہ اکثر دیکھے جاتی ہیں ہمارا جو ہندوستان ہے اس میں لگ بگ پانچ سے چھ ہزار زبان بولی جاتی ہیں ہمارا ہندوستان یہ ایک ملٹی لنگول کنٹری ہے یہاں پہ بہو بہا سکھتا ہے تو ہمارے کمرہ جماعت میں ہم دیکھتے ہیں مختلف پس منظر کے آپ کے بچے ایک کلاس روم میں ہوتے ہیں جو مختلف زبان جانتے ہیں کوئی اردو جانتا ہے کوئی انگری کوئی بھوچ پوری کوئی مگئی کوئی کنٹ ایسے ہوتا ہے اور وہ مختلف زبان جانتے اور سمجھتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کسیر لسانی ایک کلاس روم میں مختلف زبان بولنے بچے جب ہوتے ہیں وہ ملٹی لنگول یعنی کی کسیر لسانی بہو بھاسی کچھا ہوتی ہے تو کسیر لسانی آت کو اب تک ہم رکاوٹ سمجھتے آئے ہیں کہ اگر بہت ساری زبان ایک کچھا میں ہوں گی تو اس سے بچوں کو زبان سمجھنے میں کٹھ نائی ہوگی ایسا نہیں ہے کسیر لسانی آت کو برسہ تک زبان کی آموزز میں رکاوٹ مانا جاتا رائے لیکن جدید تحقیقات کے مطابق ایک زبان کی آموزز دوسری زبان کی آموزز میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ معاون ہوتی ہے مددگار ہوتی ہے سیٹیٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر بچہ ایک سے زیادہ زبان سے کیا کر رہا ہے انٹریکشن کر رہا ہے ایک سے زیادہ زبان اس کے سامنے ہیں تو اس کی زبانی نشو نموہ میں اس سے کیا فرق پڑے گا تو اس کی زبانی نشو نموہ تیولپ کرے گی بڑھے گی اس کی بھاس آئی وکاس میں گروت ہوگی کیوں کیونکہ جب ایک سے زیادہ زبان ہوں گی تو وہ سب ہی زبان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے اپنے بھاس میں اچھال آئے گا بھاس وکاس میں اس کے اچھال آئے گا یعنی ہمیں کسیر لسانیات کو ملٹی لنگولیزم کو بہو بھاس اکتہ کو سنسادھن کے طور پر ایز ریسورس لینا چاہیے اسے رکاوٹ اور چیلنج نہیں سمجھنا چاہیے کسیر لسانی جماعت میں یہ ضروری ہے کہ ہر بچے کی زبان کو اہمیت دی جائے ایک کلاس روم ہے جس میں اردو ہنڈی انگریز بھوچپوری بولنے والے بچے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر زبان کوئی بھی لفظ بول دے رہا ہے تو ہمیں اس کا مزاق نہیں اڑھانا ہے بلکہ کہنا ہے کہ اس کی بھی ایک زبان ہے اس کی زبان کو بھی ہمیں ریسپیکٹ دینا ہے اگر کوئی بچہ بھوچپوری کے کوئی بھی لفظ کو بول دے اور باقی بچے نہ سمجھ پہ اس لفظ کو تو ایز ٹیچر ہمیں اس لفظ کو باقی بچوں کو ڈیفائن بھی کرنا ہے تو یاد رکھئے کسیز لسانی زماعت میں یہ ضروری ہے کہ ہر بچے کی زبان کو اہمیت دی جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے تی لنس ریلیٹڈ کچھ اہم پوائنٹ آپ کو بتا دی اب اس سے متعلق جو سوالات ہیں جو کی سیٹ اٹ میں پوچھے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کے ٹی ایلیم بہت زیادہ مہگا نہیں ہونا چاہیے یا پھر اسے صرف طلبہ کا تیار شدہ ہونا چاہیے یعنی کہ وہ ٹی ایلیم ہو جو بچوں نے خود تیار کیا ہو یا پھر اسے سبق کے مطابق مربوط انداز میں استعمال کرنے والا ہو یعنی کی لیسن کے ایک ملے اسی کو یوز کرنا چاہیے تو بتائیے ٹی ایلیم یوز کے کرنے کے لیے جب آپ چوز کریں گے تو کون سے پوائنٹ کو دھیان میں رکھیں گے تو ٹی ایلیم ایسا ہو جو کی سیاق کے مطابق کنٹس کے ایکارڈنگ کیا ہو کنیکٹیڈ ہو سبق سے اور مربوط انداز میں استعمال کرنے والا ہو تو یہاں پہ آپ کا سی والا جو آپ سن ہے وہ بلکل صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ اگلا سوال یہ رہا کدھر جیل میں سے کون زبان کی کلاس میں تصویر یا پوشٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے لینگوز کی کلاس روم ہے اس میں تصویر یا پوشٹر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے کون سوال آپ صحیح نہیں ہے پہلا یہ بچوں کو اپنے اظہار اور تصویروں کی بنیاد تر کچھ لکھنے کا موقع فرام کرتا ہے یہ بچوں کو خیال دنیا اور کلاس میں تخلیقیت کا موقع دیتا ہے یہ بچوں کو سننے کی مہارت کو فروغ دینے کا موقع دیتا ہے یہ بچوں کو تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے جب کلاس روم میں ہم کوئی بھی تصویر یا پوشٹر لگاتے ہیں تو کیا اس سے بچوں کو سننے کی مہارت ڈیولپ ہوگی نہیں تو یہ جواب سن ہے وہ زبان کی کلاس روم کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ سی والا آف سن ہمارا جواب ہوگا